بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و لعن عاداؤہم خداون تبارک و تعالیٰ کے شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عمر دی اور محلت دی اور ساتھی توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ رجب میں بھی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور دعا ہے کہ ماہ رمضان تک اور ہمیں محلت عطا فرمائے اور خصوصا شبہ قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے ایک موضوع کو ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے عمل لیلت الرغائب سے ریلیٹڈ اور وہ موضوع یہ ہے کہ اگر پہلی شب جمع ماہ رجب کی پہلی ہی تاریخ ہو یعنی رجب کی ابتداہی جمعے سے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلی شب جمعہ ہی اول رجب ہوگی تو اگر ایسا ہو تو پھر کیا کیا جائے اب یہ سوال کیوں پیش آتا ہے سوال اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ اگر پہلی ہی رات کو عمل کیا جائے تو عمل لیلت الرغائب کے لیے جو ایک چیز اور ضروری ہے وہ ہے اس سے پہلے جمعہ رات کا روزہ اب اگر پہلی رات کو عمل لیلت الرغائب کو انجام دیا جائے اور روزہ بھی رکھ لیا جائے تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ رجب کا نہیں ہوگا وہ جماعت السانی کا ہوگا تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو پہلے ہم توجہ دلاتے ہیں کہ عمل لیلت الرغائب ہے کیا تو عمل لیلت الرغائب یہ ہے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو ایک نماز پڑھنی ہے لیکن اس سے پہلے جمعہ رات کو روزہ رکھنا ہے اور جب مغرب کی نماز پڑھ چکے تو بارہ رکھت نماز پڑھنی ہے دو دو رکھت کر کے یعنی کل چھے نمازیں ہوں گی دو رکھتی ہر رکھت میں سورہ حمد کے بعد تین دفعہ سورہ قدر اور بارہ دفعہ سورہ توحید جب یہ بارہ رکھت مکمل ہو جائیں تو صلوات پڑھنی ہے لیکن ان جملوں اس جملے کے ساتھ اللہم صل على محمد النبی وعلا آلہی یا اللہ تو درود و سلام بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو نبی امی ہیں اور ان کی آل پر اب نبی امی کے مختصص سے مفہوم کو بیان کریں کہ یہاں پر ام یعنی ماں کی جانب نسبت ہے اور یہاں مراد ہے کہ آپ نبی ہیں شکم مادر ہی سے آپ نے کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا تو ستر دفعہ پڑھنا ہے اللہم صل على محمد النبی وعلا آلہی پھر سجدے میں جا کے ستر دفعہ پڑھنا ہے سپوہن قدوسن رب الملائکت والرو کہ پاک اور پاکیزہ ہے ملائکہ کا اور روح الامین کا رب اور پربردکار پھر اس کے پاس سجدے سے سر اٹھا کے استغفار کرنی ہے اس جملے کے ساتھ رب اخفر اے میرے رب مجھے معاف فرما ورحم اور مجھ پر رحم فرما وَتَجَاوَزْ أَمَّا تَعَلَمْ اور تُو میرے جن گناہوں کو جانتا ہے ان سے درگزر فرما اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَاظُمْ وَتَعِقِقْ تُو سب سے بلند اور بہتر ہے اور پھر سجدے میں جا کے ستر دفعہ کہنا ہے سپوہن قدوسن رب الملائکت والرو اب جو اصل موضوع اس کے جانے توجہ دلائیں کہ اگر پہلا ہی دن رجب کا جمعہ کا ہو تو پہلی رات لیلت الرغائب کی ہوگی یعنی پہلی رات ہی کو کہا جائے گا لیلت الرغائب تو ایسی صورت میں جو جمع رات کا روزہ ہے وہ جماعت السانی کا ہوگا رجب کا نہیں ہوگا تو کیا کیا جائے اب یہاں پر ہم حضرت آیت اللہ الرزمہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت آیت اللہ الرزمہ جناب جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے مراقبات جو پورے سال کے آمال کے بارے میں ہے اور اسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مہینوں کے ادبار سے اور پھر ان میں دنوں کے ادبار سے تو ماہی رجب کے آمال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں چنانچہ شب اول ماہ مصادف با شب جمع بود سزابارس عمل لیلت الرغائب رنیز انجام دہت اگر رجب کی پہلی رات ہی شب جمع ہو اگر رجب کی ابتدا ہی جمع سے ہو اور اس کی پہلی رات یعنی شب جمع ہو تو کیا کیا جائے سزابار ہے یعنی بہتر ہے کہ عمل لیلت الرغائب کو انجام دے تو یہ انہوں نے سب سے پہلے جانے توجہ دلائی کہ اگر پہلی رات ہی شب جمع ہو تو اس عمل کو انجام دیا جائے اب جو ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا وہ یہ تھا کہ جو روزہ جمع رات کا ہے وہ پھر رجب میں نہیں ہوا وہ جمادیستانی کا آخری روزہ ہے تو اب کیا کیا جائے تو پھر وہ اس سوال کے جواب میں کہ پہلے سوال کیا گیا ہے پھر اس کے بعد آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جواب این از کہ اگر بے خوہیم بے ظاہر روایت عمل کنیم بایت بے گوئیم این عمل در صورتی از کہ شب اول ماہ شب جمع نہ ہوشا کہ فرماتے ہیں ظاہر روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل اس صورت میں ہے کہ شب اول جو ہے وہ ماہ رجب کی وہ شب جمع نہ ہو یعنی کوئی اور دن ہو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جمع رات بھی رجب کی ملے گی اور پھر شب جمع تو ویسے ہی رجب میں ہوگی لیکن پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں شب جمع تو این عمل انجام می شود گرچے لیلت الرغائب نہ باشد فرماتے ہیں وہ جو شب جمع آئے گی دوسری جو اب آنے والی ہے اس میں اس عمل کو انجام دیا جائے جبکہ وہ جو دوسری رات ہے وہ لیلت الرغائب کی نہیں ہے جب الفاظ دیگر وہ رات رغائب کی نہیں ہے پھر ارشاد فرماتے ہیں چون در روایات تصریر نہ شدے اس کے این عمل حتماً باید در لیلت الرغائب باشد ولی راہ دوم و سبومی ہم اس کے صحیح در بے نظر می رسد راہ دوم این اس کے این عمل را بدون روز انجام دہیم و راہ سبوم این اس کے روز رحم بے گیریم گرچے روز در رجب نہ باشد فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی رات کا عمل ہے اسے ہم انجام دیں چاہے روزہ نہ رکھا ہو اور اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلی ہی رات میں اس عمل کو انجام دیا جائے اور روزے جمعہ رات کو رکھ لیا جائے گرچے وہ رجب کا روزہ نہ ہو اور آخر میں نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ پہلی رات بھی اس عمل کو انجام دے دیا جائے تو بہتر ہے اور دوسری رات بھی یعنی اگلے ہفتے بھی انجام دے دیا جائے تو بہتر ہے اور جماعت ثانی کا جو آخری جمعہ رات ہے اس میں بھی روزہ رکھے سمل کو کر لیا جائے بہتر الفاظ دیگر اور جو رجب کا جمعہ رات کا روزہ ہے اس میں روزہ رکھے بھی سمل کو انجام دیا جائے اب یہاں بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مستحبات پر کیا تبچے تو کہا جائے کوئی کرنا چاہے تو ایک دن کر لے کوئی کرنا چاہے دو دن کرے کوئی نہ کرنا چاہے تو بے شک نہ کرے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے گناہ سے بچیں کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے توبہ کریں استغفار کریں اور جو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کی خدمت کریں اور اگر خدمت نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم جو ایک بہت بڑی عبادت ہے وہ یہ کہ کسی کو تنگ نہ کریں خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی عبادت امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم